زلہجہ کی دس تاریخ سے لے کر کے تیرہ تاریخ تک اللہ رب العالمین کے لیے شریعت کی روشنی میں بہیمت الانعام کو زبح کرنا قربانی کہلاتا ہے اور یہ قربانی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کی کیا حکمت ہے اس کی کیا مسلحت ہے اس کی کیا فوائد ہیں اس سے صرف نظر ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی کرنا اللہ رب العالمین کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے یہ آیتِ کریمہ صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تابع آپ کی پوری امت کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہونا ایک مسلمان کے لیے کافی ہے